بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور مہین اقبال آپ سے مخاطب ہے امید ہے آپ خیریت سے بھی ہوں گا اور خوش بھی ایک پیغام آیا ہے میدی کازمی کا وہ کیا ہے وہ چیز میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا مگر ساتھ ہی آپ کو بتاؤں گا کہ میدی کازمی نے جو الفاظ یوز کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں میدی کازمی کا کہنا یہ ہے کہ اچھا ہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے میں نے نہ تو زہیر اور شبیر کو چھوڑنا ہے اور نہ ہی پورے مالی ٹبر کو چھوڑنا ہے یعنی آپ یہ لوگ چکھیں ماریں مافیاں مانگیں یا جو مرضی کار لیں اب جب تک میں ان لوگوں کو جیل کے پیچھے نہیں بھیجواتا میں سکون سے نہیں بیٹھوں گا یہ میدی کازمی کا کہنا ہے میدی کازمی نے ساتھ یہ بھی کہا ہے جس طرح عوام میرے ساتھ کھڑی رہی ہے اسی طرح تھوڑا عرصہ اور کھڑی ہو تاکہ میں ان کو جیل کے پیچھے بھیجوا سکوں تاکہ اس کے بعد پاکستان میں کم سے کم بچیوں کے ساتھ ہماری ماں بہن بیٹیاں جو ہیں اس ملک میں سیف رہ سکیں اور کہہ سکیں کہ ہمارا باپ بھی ہے کل کو ہمارے پیچھے کھڑے ہونے والا میدی کازمی کا پیغامتہ میدی کازمی نے مزید کہا ہے کہ جس طرح مجھے ان لوگوں نے میسیج کی ہیں اور جس طرح کی باتیں میرے ساتھ کی ہیں وہ ابھی میں کھل کے ساری چیزیں تو نہیں بتا سکتا مگر میں وہ چیزیں منظر عام پر بھی لے کے ہوں گا اور یہ کس طرح کے لوگ ہیں یعنی گھٹیا پنگ کی انتہا دیکھیں کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میدی کازمی تمہاری اور بھی بیٹی ہیں یعنی یہ کہنے کا تک ان کا بنتا ہی نہیں تھا ان کو تو چاہیے تھا شاید ان کو گلتی کا احساس ہو مگر یہ ایک طرف تو مافیا مانگ رہے اور دوسری طرف چوڑے ہو رہے ہیں اور میدی کازمی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ چیزیں میں نے عدالت کے سامنے تو لگ دی ہیں مگر میں اپنی عوام کے سامنے بھی وقت آنے پہ رکھوں گا باقی ہماری عوام بھی تایا کرے گی اور عوام ایک دفعہ میرے ساتھ دوبارہ کھڑی بھی ہو گی اور کہہ گی کہ میدی کازمی جیسا باپ ہم نے نہیں دیکھا کیونکہ ایک سیڈ پہ میں اپنی بیٹی کو لے کے ٹینشن میں ہوں اور دوسری سیڈ پہ مجھے اس طرح کی میسیجز آ رہے ہیں دھمکیاں آ رہی ہیں اور یہ زہیر و شبیر تو کری رہے ہیں ان کی ٹیم میمبرز بھی کر رہے ہیں کچھ عرصہ پہلے آپ کو یاد ہوگا عدقارہ نے بھی میدی کازمی کو پہلے گالیاں دیتی تھی اور کہ ان کی ناموں سے پکارتے تھی یہ آپ کو تو میرے سے زیادہ اچھا پتہ ہے کیونکہ آپ اس کیس میں فالو بھی کر رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں اور بعد میں عدقارہ کا ایک دم بیہیوئر چینج ہونا میدی کازمی کو سر کہنا کیونکہ زہری سی بات ہے میدی کازمی نے جب اس کا ایکشن لیا جو عدالت کی طرف سے عدقارہ کو کھانی پڑی موں کی اور ان کی ویڈیوز ڈیلیٹ ہوگی اور ایف آئی اے نے ایکشن لیا اس کے بعد عدقارہ کے بعد تو آپشن ہی کوئی نہیں رہا انہوں نے میدی کازمی کو سر کہنا شروع کر دیا اور اس کے بعد عدقارہ کو اور کچھ نہیں ملا تو دوسرے یوٹیوبرز کا مزاق اڑانا شروع کر دیا اور کسی طرح ان کو جھٹا ثابت کرنے کی کوشش کی ہم نے دیکھا کہ سب سے پہلے میدی کازمی پھر ان کی والدہ پھر بشا شکیل پھر سراب برکت پھر میرین سبتین شاید حسین اور شاید سکلین ان ساروں کے ساتھ انہوں نے جو کی ہے اور جس طرح ان کے خلاف لینگویج یوز کی ہے وہ آپ کے سامنے بھی اور ہمارے سامنے بھی ہے اور اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ان کو لوگوں سے ہی موں کی کھانی کی پڑی کیونکہ اب زیادی تھی بات ہے ان کی ویڈیوز بھی ڈلیٹ ہو جاتی ہیں وہ جو ویڈیوز کرتی ہیں سوائے لائف سیکشن کے کیونکہ وہ دکھانا چاہتے ہیں جس عوام کی یہ رہے مگر وہ جو عوام ہوتی ہے وہ ان کی اپنی ہوتی ہیں یہ بھی سمجھ آ چکا ہے اب انہوں نے اپنی ٹیم بنا لی جساں ویڈس اپ گروپ بنایا ویڈس اپ پہ میسیجز کرنا شروع کی ہے لوگوں کو یہ بھی ہم نے دیکھا ہے مگر اب ہمارے چار پانچ سوالات بھی یہاں پر اٹھتے ہیں زنیرہ مام سے میرا خیف ایک سوال ہے جس طرح وہ گالیاں دیتی ہیں دوسروں کا مزاق اڑاتی ہیں دوسرے یوٹیوبرز کو گالی گلوج دے کے پکارتی ہیں اور کہتی ہیں یہ جھٹے یوٹیوبرز ہیں کیا وہ اس معاملے میں سچی ہیں صرف اتنا سا جواب ہے آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے